اسی اکرات میں آگے انہوں نے کہا گھر کے اندر آیت القرصی مکہ مدینہ کی تصویروں تصویروں کو گھر میں اپنے اندر لگانا کیسا ہے لٹکانا تو دیکھیں خوران کی آیتیں اس کے تعلق سے یاد رکھیں اس کی حرمت اپنی جگہ ہے پڑھنا ہے سمجھنا ہے ٹھیک لیکن اس کی حرمت ہے لوگ ڈائلر ٹونز کے طور پر لگاتے ہیں جب تک کوئی انتظار کرتا ہے آپ کا وہ بچتے رہتا ہے خورانی آیت یہ جائز نہیں ہے خوران کسی کے ٹائم پاس کے لئے نہیں آیا کہ آپ خالی وقت میں اس کو سناتے رہے اور جب آیت کا پتہ نہیں کون سا تکڑا حصہ چل رہا اور وہ اس کو ریسیف کر لیتے ہیں وہ آیت کٹ ہو جاتی ہوا یہ درست نہیں اس لئے کہ اس کا مانہ پورا نہیں ہوتا ہے دوسرا خوران اس لئے بھی نہیں آیا کہ آپ جو اسے گھروں کو سجائے سوارے کیلیگرافی ہوتی نہ عجیب تیڑے مڑے اندازوں میں عربی لکھی ہوئی تھی نہ کس کو سمجھتی نہ کس کے پلے پڑتی کیا لکھا ہوا ہے اور لگا دیتے ہیں گھروں میں آدمی دیکھ کر بھی سنچتا علیف 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 دکھتے ہیں پورے اس میں اور لام 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 باقی کو سمجھ نہیں آتا کیا ہے اور کئی بھی نقطے دیئے ہوئے ایسا کیلیگرافی طریقے سے خوران لکھنا درست نہیں سوائے اس کے کہ اس کے پڑھنے والے موجود ہو جو جانتے ہیں اسی پڑھنا خوران کو ویسا اتنے اس میں ہم لوگ نہیں پڑھ باتے ہیں اس کو تو درست نہیں دیسرہ خوران سجانے کے لیے نہیں آئے توغرے وغرے لگا کے آپ برکت کے لیے بس چٹکا دو اس کو بہت فائدہ ہوں گا اس سے سجانے یہ پڑھنے کی عمل کرنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے آئے تو لہٰذا اس کے توغرے لگانا اس کے چارٹس لگانا آیت الکرسی چاروں خل اور پتہ نہیں کیا کیا اور اس میں بھی ریفائن آج کل تو لوہے خورانی علی فلامی محامی یاسین تاسین تاہا نون اور خواہ پتہ نہیں پورے حلف مقتع چمع کرتے لوہے خورانی اور لگایتے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے اسی طرح کعبے کا دروازہ ہمارے مسلمان اکتر آکے بولتے ہیں کعبے کا دروازہ گھومتے ہوئے چلتا کیامرا چلتے رہتا ہے اتنی فضیلتیں بتاتے لائٹا وائٹا اس میں گھومتے رہتے مسلمان فٹا فٹ آرڈر کر کے منگارے گھر میں خبل رخ لگاتے اور اس کے سامنے کھڑے کے نمازیں پڑتے ہیں یہ شرک ہے یہ شرک ہے اللہ رب العزت کے لیے مومین نماز پڑتا ہے کعبہ تو قبلہ ہے اس کے طرف دیکھتا ہے اس کی تھوڑی عبادت کرتا ہے مومین تو اس کے دروازے کو لگا ہے تخدس سے بیٹھتے ہیں اس سے دعائیں مانگتے ہیں یہ شرک ہے یہ بد پرستی قسم کی آرہی مسلمانوں میں اور اس میں لائٹا بھی ہوتی آج کل تو گھومتے رہتی لائٹے پورا کا پورا معبود بنا دیا آپ نے اس کو یہ قسم کا ٹھیک ہے تو یہ توغرے وہ لگانا درست نہیں ہے سیوہ اس کے کیا آیتیں آپ اس نے لگا ہے کہ کوئی پڑھ لے چلتے پھرتے بچوں کو یاد ہو جائے میں نے ایک بار کہا کہ خورانی آیتوں کو لگانا نہیں چاہیے اور اس پر یہ عقیدہ بھی رکھنا کی حفاظت کریں گے درست نہیں خوران پڑھنے سے اللہ حفاظت کرتا خوران خود حفاظت نہیں کرتا ہماری اس کی حفاظت اللہ کرتا اور اس کے پڑھنے سے اللہ کی خوشنودی آدھی پھر اللہ ہماری حفاظت کرتا ٹھیک ہے ہمارے گھر میں بھی لگی ہوئی تھی لوگ ان کا ہاتھ دیکھو خود تو کہتے ہیں کہ خوران چھٹکانہ لگانے کے لیے نہیں آپ کی گھر میں لگی ہے میں نے کہا بچے یاد کرتے ہیں ہمارے دروازے پر ایک دعا لکھی آنے جانے کی فلا جگہ بیڈروم میں لکھا تو یہ یاد کرنے جب یاد کر لیتے ہیں ہم نہیں لگا دیتے علاقہ تاکہ بچے تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ لوگوں کو یاد کرانے کے لیے آیتیں لکھیں سمجھانے کے لیے لیکن یہ تقدر عقیدہ نہ ہو کہ اس سے حفاظت ہوتی اس سے برکت آتی کوئی خوران لٹکنے سے برکت حفاظت نہیں ہوتی اگر ایسا ہوتا تو خوران کے پبلیشر سب سے مالدہ لوگ ہونا تو دنیا کے اندر جو خوران چھاپتے ہیں بشاہ رہے کبھی کار تو پریشان رہتے پیپر کی ریٹ میں جو ریٹ بڑھ جاتے ہیں چھپائی کا مسئلہ سمجھ رہا اگر واقعہ میں صرف خوران کی موجود کی برکت لاتی تو سب سے مالدہ لوگ خوران چھاپنے والے ہونا تھا کمپنیاں لیکن آپ دیکھیں وہ بھی کمپیٹ کرتے ہیں مارکٹ میں بچھا رہے لوہ خورانی وہ چٹکا دیتے اور بلتے اس سے دکان و مکان کی خیر برکت ماشاءاللہ واقعہ میں اگر آتی ہاں آئی نا میں نے جب سے لگا اتی خیر اتی برکت اتا فلاں اچھا ماشاءاللہ وہ یہ لوہ خورانی بیشنی والے سے کبھی پوچھئے کہ تیرے گھر میں کتے رہتے ہیں ہم کو ایک بچ کی آتا ہے نا پانچ روپے میں تیرے گھر میں کتنے ہیں وہ بلیں گا ہزار دو ہزار پانچ سو لاتا ہوں کیسا گھر چلتا ہے بہت مشکل سے چلتا بھائی کبھی بکتے کبھی نہیں بکتے جسی گھر میں پانچ سو ہزار ہے اس کا گھر نہیں چلتا برابر میرے گھر میں خیر برکت پوری آری لیکن وہ ایک لے کے پانچ روپے کا لگانے سے سوال یہ اس کے گھر میں تو سب سے زیادہ خیر برکت ہونا تھا اس کا تو ہزار کی تپی رکھی بھی پوری خیر پوری برکت پورے محلی کی برکت اس کی گھر میں ہونا تھا لیکن وہ بلتا ہے بہت مشکل سے بکتے آئے لوگ جھگ جھگ کر کے لیتے خوران کی بھی چیز ہے تو دس روپے بلتے پانچ سو روپے کرتے وہ بہت مشکل ہوتی دس پندر روپے بیس سو روپے سو روپے کمال لیتا دن میں اگر کوئی یہ عقید خوران لگائے کہ واقعیتاً یہ لگانے سے یہ ہوتا ہے اس نے بھی شرک کیا اللہ پر توقع ہونا چاہیے کہ اس کتاب کی پڑھنے سے اللہ ذریعہ دیتا ہے یہ ذریعہ بن سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم کو آتا ہے لوگ قرآنی سے دکانوں مکانے خیر بلکہ لوگ سمجھتے یہ لگیا تو چور نہیں آتا شیطان نہیں آتے سبحان اللہ اگر ایسا ہوتا تھا کسی مومن کے پاس شیطان کبھی نہیں آتا تھا کہ تو سب مومنوں کچھ نہ کچھ قرآنی آتے ہیں ہاں یہ تاہا یاسین ہمیں سب کوئی آتے ہیں یہ سب بری باتیں یاد رکھی قرآنی چیزوں کے لئے نہیں ہے تو گھروں میں ایسی تصویریں مت لگائی ہیں یہ الگ باتیں کوئی علم کے لئے کہ کعبہ اس طرح سے مدینہ اس طرح دکھتا ہے ٹھیک ہے لیکن اکثر لوگ جس اخیدہ سے لگاتے ہو اخیدہ جس طرح غیر مسلم اپنے تیرت اسطحلوں کی ان کے مقامات کی ان کے بڑوں کے لگاتے ہیں ویسی مسلمان بھی مکہ مدینہ کعبہ کا دروازہ دادا پڑ دادا سکر دادا اببہ اور فلاں اور پورے پوسٹرز لگے فوٹوان لگیے یہ سب بہرحال درست نہیں ہوں گا